اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج سائی ہی نہیں عزاد جج بلکہ عزاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن سار آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائدیسہ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈنگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائدیسہ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بینشان کیا یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواج عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر رہا ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے جنبی علی دو بدارشات ہیں کانسٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسویں نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج صاحبان کوشش کرے کہ تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقار علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس مونیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کے ہوتی ہوئے جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جج سہیوان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لات جوکارا کرو انگریزوں کے دور میں لاتز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہمیں لاتز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لاتز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج سہبانے لیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈی شریفے جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا مائی ناس جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کیلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدوقت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کھولی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنگ کی دیکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس سے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بیخکنی ہوئی جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈنگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بنشان کیا یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے ایمینیز وہاں سے پر آمد ہو گئے اور وہ ایمینیز اب وہ ایمینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہے لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند کی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا اب آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں نا مجھے تقریر کرنے دے جناب علی ہمارے دوست اخوا ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس حیوان میں موجود شاید ہی کوئی امینے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئیں ضمیر پیشیں اور وہ امینمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچ لے تو شاید ہی امینمنٹ نہ ہوتی ہمارے امینیز آپ کو وٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈرامہ ہیں یعنی ضمیر کے مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پیرمیان آواز حریف صاحب نے موقع کے عصاب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس پی نکال دی اور وہ تاریخ ساتھ شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں نہیں آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ٹرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہش عاصف صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے ایمینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا سا اگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسس سے بھی لائی جا سکتی تھی آجی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اوچھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے ایشیا کا سب سے بڑا سیمٹ پلانٹ ہے سن نینٹین نینٹی سکس سے یہ اپریشن کر رہا ہے ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے لیکن میرے علاقے میرے حلقے کو نہ تو یہ سی اثار میں کچھ دے رہا ہے نہ رائلٹی میں دے رہا ہے اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کیا ہے میری استعداء یہ ہیں جو منسٹر ہے انڈسٹیز کے ان سے استعداء ہیں کہ ذرا یہ ملائدہ کر لیں واحد یہ شیل ہے پیٹرولیم انڈسٹیزیں جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو قیدے میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مہربانی کی شفقت کی